پچھلے چند دنوں سے سوشل میڈیا پر گوادر شہر کے ارد گرد بار لگانے اور شہر میں داخل ہونے اور باہر جانے کے لیے مقشوز گیٹ لگانے کے فیصلے کو رلے کر کافی زیادہ تشویش پائی جا رہی ہے مقامی لوگ اور عوامی نمائندگان اس فیصلے کے خلاف سراپے احتجاج ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بار لگانے سے لوگوں کی نکلو حرکت کے آئینی حقوق متاثر ہوں گے مگر ٹپ ٹی کمیشنر گوادر میجر ریٹائر عبدالکبیر خان کا کہنا ہے کہ بار لگانے کا منصوبہ گوادر ماسٹر پلین کا حصہ تھا جس کی منظوری گوادر ڈیولپنٹ اتھارٹی کی گورننگ باڈی نے دی تھی جس میں مقامی سیاسی رہنما بھی شامل تھے اس حوالے سے وائس پی کے ڈاٹ نیٹ سے بات کرتے ہوئے گوادر سے بی این پی منگل کے ٹکٹ پر ممبر صبائی اسمبلی منتخل ہونے والے ہمائل کلماتی کا کہنا ہے کہ انہیں اس حوالے سے کوئی بریفنگ نہیں دی گئی تھی وہ کہتے ہیں کہ سی پیک کے حوالے سے سیکیورٹی کے حوالے سے نا وہ کہتے ہیں ماسٹر پلان میں میں تو اس کا گورننگ باڈی کا ممبر بھی ہوں اس این پی ہے جب ماسٹر پلان بنا میں اس حوالے سے تو کوئی بریفنگ بریفنگ نہیں دی گئی اس میں ماسٹر پلان آپ دیکھیں اس میں کہیں نہیں لکھا بار کہیں پہ بھی فینسنگ نظر ہی نہیں آ رہی ہے ہی نہیں اس میں تو ٹی سی گوادر کے مطابق پہلے فیز میں گوادر شہر کے 35 کلومیٹر کے ریڈیس پر بار لگائی جائے گی جس میں زیادہ تر مسافاتی علاقے شامل ہیں جبکہ کنٹونمنٹ اور ائرپورٹ کا علاقہ بار کے باہر مجود رہیں گے ان کا کہنا تھا کہ بار لگانے سے شہر میں سیکیوٹی بہتر کرنے میں مدد ملے گی انہوں نے ان خبروں کی تردید کی کہ بار لگنے کے بعد شہر میں داخل ہونے کے لیے کسی قسم کے خصوصی اجازت نامیں حاصل کرنا ہوں گے ہماری کلماتی کا کہنا تھا کہ بار لگانے کا عمل شروع ہو چکا ہے اور اس حوالے سے مقامی فراد کی پریشانی میں روز پر روز اضافہ ہوتا جا رہا ہے بار لگا کے لوگوں کا آنا جانا مطلب ایگری کلچر وہاں پر لینڈ ہے بزرگ ہے ہمارے جو ٹیلی پیتل جاتے ہیں اپنی زمینوں پر وادی زمین ان کی بار کے اس طرف ہے گیاتی اس طرف ہے تو کس طرح گزریں گے پورا بار کراس کر کے تو یہ پیتل ان کے پاس تو سواریاں نہیں ہیں تو زمینہ جو گئے وہ تو بجاتے ہیں اپنی زمینوں کے شام کو آتے ہیں اور اس میں کچھ بازار بھی دسکنیکٹ ہو رہے ہیں کچھ وہاں پر ویلیجز ہے ایرپورٹ کے ساتھ تو وہ روڈ کے سنٹر سے لے روڈ کے اس طرف بھی ویلیجز اس طرف ماں مطلب روڈ کے اس طرف رہتی ہے اب ماں پرار کے اندر ہوگی بیتا بار ہوگا عوامی شکایات کے متعلق ڈی سی گوادر کا کہنا تھا کہ کچھ علاقوں میں بار لگانے سے مقامی عبادی کو شکایات ہیں جن کو حل کرنے کے لیے کھلی کے چہریاں لگائی جا رہی ہیں پختونخا ملی عوامی پارٹی کے رہنما سینٹر عثمان کاکٹ کا کہنا تھا کہ حکومت سکیوٹی کے نام پر بار لگانے کی آر میں پورے کوسٹل بیلٹ کو علیدہ کرنا چاہتی ہے میں تو سادہ بات کر رہا ہوں کہ گوادر کو علیدہ کر رہے ہیں لوگ جو پینسنگ کر رہے ہیں یہ علیدہ کر رہے ہیں یہ ڈارٹ جویں کسی کو دیں گے یہ غلط ہے پینسنگ کی خلاف ہے گوادر کے لوگ مکران ڈیویجن کے لوگ ہمارے سارے بلستان کے لوگ سارے ملک کے لوگ جویں اس کو بھی آنا چاہے وہاں پر نیشرگردی ایک بہانہ ہے اس حوالے سے بات کرتے ہوئے گوادر جیمبر آف کومنس کے صدر نوید کلماتی کا کہنا تھا کہ کاروبار اور گوادر کی ترقیق کے لئے سیکیورٹی ہونا ضروری ہے مگر پار لگانے کے فیصلوں کو مقامی لوگوں کی تائیز ضرور حاصل ہونی چاہیے جب تک سیکیورٹی ہوگا گوادر اور سیکیورٹی کے معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے یہاں انویسمنٹ آئی گی نہیں یہ فینس جو کر رہے ہیں یہ گورنمنٹ وہ تو اس وجہ سے اس طرح سے کر رہی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم فینس کر دیں گے اور دو تین روڈ کھولیں گے اور وہاں سے گاڑیاں گزریں گی گوادر کو بار لگانے کی خبروں کو لے کر حکومتی موقف اور عوامی آرام اتضاد پایا جاتا ہے مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ شہر کو محفوظ بنانے کے لئے بار لگانے کی بجائے تدیس سائنسی طریقے اختیار کیے جائیں احمد سعید وائس پیکر ڈاٹ نیٹ لہور موسیقی